کہ ہمارے we are not out of the vote جتنے مشکلات ہیں معاملات ہیں سائیٹی میں آج نو مہی تھا بجائے اس کے کہ ہم ریفلیکٹ کرتے کہ یہ کیوں ہوا اس نحج تک کیا پہنچے آج بھی وہی پولرائزیشن نظر آ رہی ہے تو میں آپ کے چاہوں گے کہ پہلے ذرا اوورویو آپ اپنا دیں نہیں آمیر اس میں کیا اوورویو ہے یہ بڑی اب تو سترابلش گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ جتنی پولرائزیشن ہوگی بھی ہے جتنا جو پہلے ایک انڈیویڈیوز کا کلاس تھا اب پارٹی ورسز انسٹوشن بن گیا بھائیں یہ جو بھی بات کر رہی تھی کہ آپ کیا سلوشن ہے سلوشن تو بڑا سمپل ہے دیکھئے جس طرح وہ فاؤس کرتی تھی نا گھر تالیبان بہت تالیبان سٹارٹ میں اگر وہ گھر پی ٹی آر بہت پی ٹی آر کر لے تو وہ بھی ایک جائز نکل سکتی ہے کہ جب آپ کے اچھا ایک بور ٹول ہے جس نے میر نائن کیا ہے لیکن اس میں بھی سینر ایلیمنٹس ہیں تو چلیں ان کو سزائیں ہوم بوٹیبر ان کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے ادھر امینار خان صاحب بھی اسی جس پر فیصلہ کریں کہ اچھا یاد میں جو میری پرسنل کلیش آف پرسیلیٹی ویٹھ اٹاوپ ٹین اس کو میں اپنی ورسز انسٹوشن نہ بناوں چیزیں تو ہوتی ہیں ہمیشہ اگر اگر تھوڑا سا رپورشنوان کے ڈیزائر ہو لیکن ابھی ہے نہیں اس وقت میرا خیال ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کوئی پریشن نہیں ہے کپلشن نہیں ہے اس وقت بات چیت کرنے کی سب کچھ کرنے کی دیکھیں اس وقت بحث سلویہ میں نائنٹ کی فوج کہتی ہے کہ میں نائنٹ کی دیکھیں ہم نے اپنے ٹرائل کی کر دی اپنے ہم نے تمام آہ کاؤنٹیبلیٹی کر لی کسی اور کی نہیں بھی بحث کیا ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ہو پی ٹی آ کہتی ہے کہ سیویلین کورٹس میں ٹرائل ہو معاملہ پڑھا گیا سپریم کورٹ میں اب ایک سال ہو گیا ہے یہ بحث سلتے بے آپ فیصلہ کر دیں آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ جی آپ کیسی سلاتے رہیں فیصلہ نہیں آپ سنائیں گے آج کیا آج سپریم کورٹ کی چیف جسیس پاکستان میں نہیں ہے کیا وہ تھری ممبر جو کمیٹی ہے سینے ججز کی وہ پاکستان میں نہیں ہے آئی پورا ملک ڈیوائیڈ ہوا گیا پورا ملک میں آگے لگی گی آج شہدہ بانٹے گئے آج ملک بانٹا گیا ہے اور جس ملک کے اندر یہ بحث ہو رہی ہو کہ ہمارے شہدہ کے اوپر کیا ہونا چاہے کیا نہیں کچھ چیزیں بیانڈ بحث ہو کی آئی تینک کہ اگر ریزولوشن ہونا ہے لیکن یہ ایک ایسا فیسٹرنگ وونڈ ہے کہ اس میں ڈیلی لیگل میٹرز کی وجہ سے لیکن جو سیاسی زخم ہے اس میں پاس پڑھنے شروع ہو گئے گا بے نائی جب تاک ایک کلوز چپٹر نہیں ہوگا جن کو سزائیں ہونی ہیں سزائیں ہون جنہوں نے بری ہونا بری ہو لیکن چپٹر کلوز ہونا چاہیے تب ہم آگی سٹیج میں جائیں گے تب ہم آگے جائیں گے مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کیوں کھول کے بیٹھ ہی ہے روز ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کے اس کیس پر پورے پورے دن کا ہم ٹرائل دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ٹی وی کو ڈراما بھی چل رہا ہے ٹی وی ٹرائل چل رہا ہے اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ اسیو ہے اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا مالک یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سلوشن یہ ہے کہ گوڈ پی ٹی آئی بیٹ پی ٹی آئی کر لی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی ویسی معاملہ خراب ہوا کہ یہ جب جو گوڈ پی ٹی آئی والے ٹی وی بی آگے کہہ رہے تھے مضمت کر لیتے تھے ان کے لیے لیگل پروسس نہیں رہا گیا تھا ان کو اسی دن ایک دو دن کے اندر جو ہے نا پویتر کر کے فارق کر دیا گیا جس کی وجہ سے سارا لیگل کیس بیٹا کہ جناب یہ آپ صرف یہ تو نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے نیامر وہ گوڈ پی ٹی آئی بیٹ پی ٹی آئی نہیں تھا وہ نو پی ٹی آئی تھا نہیں وہ گوڈ والی تھے نا کہ یہ لوگ جو مضمت کر رہے ہیں وہ سارے ان کو کروا کے جس طرح سے معافی دی گئی تو اس کی وجہ سے لیگل پروسس وہ ہو گیا کہ جو مرضی چاہے وہ معافی مانگ لے اگر کسی کا جو قصور تھا صرف پلٹیکل سائیڈ چینج کرنے سے نئی پارٹی بلال لینے سے تو وہ پھر قصور نہیں جاتا نا کہل کو کوئی قتل کرتے اور وہ کہے جی میں معافی مانگتا ہوں تو اس کو کہے جی آپ نے قتل نہیں کیا تو لیکل ہنڈرس تو یہ اسی وجہ سے ہائی کورٹ میں جو ہی جاتا ہے وہ ایویڈنس وہ نہیں ہوتا وہاں پہ میں وہی کہہ رہے ہیں میں نائم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی میں نائم جو ہوا بہت برا ہوا لیکن میں نائم کے بعد جو ہوا وہ بھی اترا ہی بنوہا ہوا اور آپ نے لوگ آج ہی ہم بات کہہ رہے تھے سپیشل ٹرانسپیشن میں دعا بات ہو رہی تھی کہ لوگ آج ڈیوائیڈٹ کیوں ہیں لیکن لوگ اس لیے ڈیوائیڈٹ ہیں کیونکہ ریاست کا بیانیاں بڑا کنفیوزن تھا ایک دن اسمان ڈار سے بڑا مل دشمن کوئی نہیں تھا لیاکت اباسی تھا دوسرے تھے آئے انہوں نے ٹرس کانفیس کی سارے وہ ٹھیک ہو گئے اس سے پھر کہاں گئی حرمت اس سے کہاں گیا سارا مسئلہ جو پکنٹ چوز ہوا ہے اس نے اور زیادہ بیانیاں کو کنفیوز کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیاست آتی جو جو گناہگار ہے اس کو سزاں ملے جو جو بے گناہ ہے وہ چلا جائے پھر خواتین میں ہم نے پکنٹ چوز دیکھا پہلے خدیجہ شاہ اندر ہوئی سب نے کہا دیکھیں فارمر آمی چیف کی نواسی کو انہوں نے رگر دیا تو کسی کے ساتھ بھی ریایت نہیں ہوگی باقی لوگ وائی ہیں پچھتہ سال کی ڈاکٹر یاسمی داشد ہیں کینسر کی ٹویٹمنٹ کرواری ہیں وہ بھی وائی ہیں باقی بھی وائی ہیں یہ جو پکنٹ چوز ہوا نا اس نے زیادہ اس بیانیے میں اور کنٹ دالیا میں یہ نہیں کہہتا کوئی بھی کمپرومائز کرے میرا خواہل ہے آپ کے دونوں سائٹس کو ری سٹیٹیز کرنا چاہیے اور ایک بڑے سینئر پارٹی کے لیڈر سے بات کر رہا تھا تو وہی بات ہو رہی تھی آمی اور سویلین اور یہ نظام وہ نہیں کہا یا اگر کوئی آپ کی بات سنتا ہوں تو ان کو ایک بات کہیں کہ پارٹیز نہ بہن کریں ہر پارٹی میں جو اچھے لوگ ہیں نا ان کو سپورٹ کریں ان کو بیل کریں سارے پارٹیز کا کلچر ڈیموکرائٹک اور بہتر ہو جائے گا میرا خواہل ہے اب یہی علاج ہے آپ بجائے اس کے کہ پارٹیز کو کریں اور اس کو بہن اس کو بہن سپورٹ گوڈ پیپل چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن مالک یہ کون دیٹرمنٹ کرے گا کہ وہ بڑڈ پیپل اور بیڈ گھوم پھر کے ایک کرائیٹیریم تو پھر عوام کے اوپر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آٹ فروری کو انہوں نے انٹرپریٹ اس طریقے سے کیا ہے کہ جناب ہمارے نکتہ نظر کی آپ اور میں چاہیے نہ اگری کریں اس کی جو ہے پروالہ یہ ہے آمیر وائسز آف ریزن تو ہر پارٹی میں ہیں نا میں بھی آپ کو کہوں گا آپ کہیں گے ہاں یاد پی ٹی آئی میں یہ یہ لوگ ڈیسٹ ہیں پڑے لکھے ہیں ذرا سلجی بات کرتے ہیں پی ایم ایل این میں یہ ہیں پی پلس پارٹی میں یہ ہیں ہر جگہ آپ کے پاس سلجے بے لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی ڈرت نہیں ہے کہ ہیں ہی نہیں سب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کون ہاکس ہیں آپ کو پتا ہے کون آپ کو پتا ہے کون لوگ اس طرح کرتے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا سارے جانتے ہیں یہ کوئی وہ کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے مثلا میں ابھی آسف بوجھتا ہوں آپ کو دس اعتراضات ہوں گے اصد عمر میں فور ایجامپل آپ کیا کہیں گے اصد عمر میں ڈیسٹ آدمی نہیں ہے محمد زبیر انٹی تیسیز اور سکر کے آپ کیا کہیں گے محمد زبیر سارے ڈیسٹ آدمی ہیں وہ چھوڑ کے گھر جل کے جا کے بیٹھ گئے ہیں یہی تیجیدی ہے نا کیا مفتا ڈیسٹ آدمی نہیں ہے ہر پڑا لکھا آدمی گھر جا رہا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں ایسی لوگوں کو گھر نہیں جانا چاہیے ایسی لوگوں کو سیاست میں رکھنا چاہیے سو دیکھنے لیکن وہ لانگلوم بھی لانگھال کی بات ہے ایسی ایدھر اور نہ ریاست کو ٹوکل پی ٹی پر دروازے بننے چاہیے اور پی ٹی جو ہے وہ بھی ماہ میں اور ہائے میں بھی نہیں چل سکتی جس طرح آپ بھی جانتے ہیں امران خان کی تینکنگ جیسے وہ سوچتے ہیں اگر اس پر سزائیں بھی ہو گئی نا تو یہ کوئی بریٹ ڈاؤن پوائنٹ نہیں ہوگی امران خان کیا کہ وہ کہیں گے کل کو اوہو میرے سو بندے پچاس بندے کو سزا ہو گئی ہے ایک سو چار میں سے ساٹھ کو سلا ہوگی ہے اب نہیں بات ہو سکی ہے ہی اس گانڈ بیونڈ دیکھ تو وہ اگر ساٹھ بندے کو سزا ہو بھی جائے گی نا وہ پھر بھی باتچیت ہو سکتی ہے کل کو تو یہ کوئی اینڈ آل والا سٹیپ بھی نہیں ہوگا چالیس بری بھی ہوں گے ساٹھ سزائیں بھی ہوگی فیصلے ہو جائیں تاکہ کلوز چپٹر ہو یہ کھلا چپٹر بہت زیادہ گھن ڈال رہا ہے ہمارے گھن ڈال رہا ہے